ملک کو بجلی کے بہران سے نکالنے کے لیے مطلقہ اداروں کی قاوشیں پاکستان میں بجلی کا بہران ایک عرصہ دراز سے چلا رہا ہے پاکستان میں بجلی چوری اس بہران کی سب سے بڑی وجہ ہے مطلقہ اداروں نے بجلی چوری کو روکنے کے لیے سفت اقدامات کا فیصلہ کیا حکومتی فیصلے کے پیش نظر مطلقہ اداروں نے ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف سکت کریک ڈاؤن کا آخاز کر دیا بجلی چوری کے خلاف موسر کاروائیوں کے سمرات نظر آنے لگے اٹھارہ تا پچیس فروری کے عداد و شمار کے مطابق ملک بھر سے دو اشاریہ دو سو اٹھرہ بلین روپے وصول اور نینانوے افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں اسلام آباد لاہور فیصل آباد گچھران والا ملتان سے ایک اشاریہ تیس بلین روپے وصول کیے جا چکے ہیں اسلام آباد لاہور اور ملتان سے انسٹھ افراد کو گرفتار کیا پشاور سے دو اشاریہ دو سو بیالیس بلین روپے وصول اور اکیس افراد گرفتار جبکہ نظم شدہ اصلاح سے زیرو اشاریہ دو بلین روپے وصول کیے چا چکے ہیں حیدر آباد اور سکھر سے مجموعی طور پر زیرو اشاریہ چار سو چھانوے بلین روپے وصول اور انیس افراد کو گرفتار کیا جبکہ کوئٹا سے زیرو اشاریہ زیرو آٹھ بلین روپے وصول کیے یکم سپتمبر سے اب تک کہ اداد و شمار کے مطابق چھالیس ہزار دو سو تیرہ افراد گرفتار اور اٹھتیس اٹھتر اشاریہ اکیاسی بلین روپے وصول کیے چا چکے ہیں مطلقہ حکومتی ادار بجلی کے بہران سے مکمل نشات حانسل کرنے تک اپنی کاوشیں چاری رکھیں گے